بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ڈولمنٹس ہوئی ہیں جو میں آپ کے گوشت اظہر کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو پی ڈی ایم ہے اس کی توجہ کس طرف ہے اور وہ کیا چاہ رہی ہے اس وقت اور تیسری جو بات ہے بلکہ وہ سب سے پہلے بتاؤں گا وہ شیح رشید صاحب جو ہیں وہ گیڑے چکر چپےیا پائی اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو آگاہی دینا چاہتا ہوں شیح رشید صاحب جو ہیں انہوں نے ان کے ساتھ کل جو کپتان نے کیا یعنی پرائم نی پاکستان عمران خان صاحب نے ان کا ہاتھ نہیں ملایا ایک پبلیکلی ایک بستی جی کی تھی بلکہ جے ہی نہیں بقاعدہ بستی کی تھی اور اس کو سارے میڈیا نے فیل کیا اور سوشل میڈیا پر کافی شیح رشید صاحب کی لے دے ہو رہی ہے اور ان کی بستی کی ہے یہ شیح رشید صاحب بڑے کائیں آدمی انہیں یہ بات سمجھ آگئی رات کو انہوں نے پروگرام تھا سلیم صافی کیا تو اس میں وہ بیٹھے اور انہوں نے اس کا بدلہ لیا فورا نہیں فورا انہوں نے ادار نہیں رکھیا انہیں رات ٹپڑ نہیں دیتی انہوں نے فورا نہیں بدلے لیا اور بدلہ کیسے لیا انہوں نے بدلہ اس طرح سے لیا کہ انہوں نے کہا کہ یار دیکھے ہمارے تین ووٹ کم تھے جب ہم صبح نیشنل اسمبلی کے جلاس میں جا رہے تھے تو تین ووٹ کم تھے ساڑے رانگوڑے ایسن ساہ اکھڑے ایسن کہ یار تین ووٹ کتھوں صیفر بڑی مشکل بندے کی ارکلیاں تھے یعنی تین ناگ پورے کی تھے ایک بات انہوں نے یہ کی اس سے بھی اہم بات جو کی انہوں نے وہ انہوں نے یہ یہ تو شیخ صاحب نے کہا جی پھر کیا کریں اگر ہم ان لوگوں کو نکال دیں وہ جو سولہ سترہ لوگ ہیں اگر ہم ان کو نکال دیں تو پھر حکومت ختم ہو جاتی ہے تو جس کا مطلب کہنے تھا مطلب ایسی کہ خاند اصول شصول کوئی نہیں گئے یہ موقع کی مناسبت کے حساب سے اصول لوگ کو اپنایا جاتا ہے اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ خاند صاحب اگر بات کر رہے ہیں تو پھر لوٹوں کے ذریعے ہی وزیر اعظم بنیں گے تو پھر وہ لوٹوں کے وزیر اعظم ہوئے ہیں نام لوٹوں کا نہیں لیا لیکن مطلب انہوں نے ہی سی کہ خاند اصول کا جڑا بیٹھا ہے ان لوٹے آندہ وزیر اعظم ہیں اور ان کے جو جو ان کا سنگھاسن ہے یعنی ان کی جو کرسی ہے پرائم نیسٹر کی ان اس کے پائے جو ہیں وہ لوٹوں کے سوروں پر رکھے ہیں تو لوٹا اگر بے پیندے کا ہو تو پھر کسے وقت بھی آپ سمجھتے ہیں نا کرسی لڑک سکتی ہے اور یہی شیخ صاحب کا مطلب تھا تو شیخ صاحب نے فوری طور پر اپنے دوست اپنے محسن یا اپنے مالک کہہ لیں یا اپنے باس کہہ لیں ان سے فوری طور پر بدل لے لیا کہ اگر آپ نے میرے سا ہاتھ نہیں ملایا پبلی گلی تو پھر ایدر آدھر احمد انہیں بڑھ لانا اس طریقے سے شیخ صاحب نے بدل لے لی یہ میری اپنی ابزرویشن ہے لیکن جو میں نے آپ کو فیکٹس بتایا ہے آپ ان کو کاؤنٹر چیک کر سکتے ہیں اب میں آتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی توجہ اس وقت کس طرف ہے پی ڈی ایم اس وقت دو چیزوں کے اوپر فوکس کی ہوئے ہیں اور وہ جو فوکس کی ہوئے ہیں ان میں ایک چیز ہے چیرمن سینٹ کا الیکشن اب چیرمن سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ ظاہر ہے خفیہ رائے دہیسی کے ساتھ ہوگا اور خفیہ رائے شماری ہوگی وہاں پر ووٹر ہوگا بیلڈ پیپر ہوگا تو پھر بیلڈ ووکس ہوئے گا بس گال ختم اس سے پہلے جو ہے کہ چیرمن سینٹ کے خلاف طریقے ادم اعتماد آئی تھی تو اس میں جو اپوزشن تھی ان کے پاس سکسٹی فور ووٹس تھے لیکن سنجرانی صاحب جیت گئے اور وہ پھر جس طرح سے ج جیتے وہ جس طرح سے کسی نے علا دین کے چراغ نے کم پایا کوئی صدی بھوک بج گئی کسی کا فون چل گیا کسی کا کچھ ہو گیا وہ جس طرح سے ہوا اس کے نتیجے میں اس دفعہ پی ڈی ایم جو ہے وہ بڑی انہوں نے کان نوے انہیں اور وہ بڑے اس وقت یعنی آنکھ رکھ کے بیٹھیں کہ کس طرح سے ہم کریں میں نے تھوڑا سا خوج لگانے کوشش کی کہ ان کی سٹریٹیجی کیا ہوگی کس طرح سے وہ روک سکیں گے دیکھیں اگر کوئی بندہ اپنی مرض سے جا کے اندر سنجرانی صاحب کو ووٹ دیتا ہے اور گلانی صاحب کو نہیں دیتا تو آپ کس طرح اسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوٹا ہو گیا کیونکہ آپ نے خود ابھی گلانی صاحب کی الیکشن میں ووٹ لیے ہیں تو پھر آپ دوسروں کو یہ بات نہیں کہہ سکتے تو پھر آپ کو کس طرح سے بچائیں گے اب اس وقت پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس پوزیشن کیا ہے ففٹی تھری ووٹس ہیں جو پی ڈی ایم ہیں ان کی جماعتوں کے اور فورٹی سیون ووٹس ہیں جو کہ حکومتی اتحاد ہے ان کے سو اس میں سے ففٹی تھری میں سے ایک ووٹس ہے ساگ ڈار صاحب کیونکہ پاکستان میں نہیں ہیں ایتھے دونا دے مطلب ورنٹر نکلے پہنے لہذا وہ لندن میں پناہ لے کے بیٹھے رہے ہیں تو وہ نہیں ہیں اس طرح سے پی ڈی ایم کے پاس رہے گے ففٹی ٹو ووٹس فورٹی سیون اس طرف ہیں تو ٹوٹل ٹین ووٹس ہیں جو ادھر سے ادھر ہو جائیں تو پاس صاحب پلٹ جائے گا تو اس کو روکنے کے لیے کیا طرح کار اختیار کیا جائے گا اور کس طرح سے ہوگ یہ ایک ساری صورتحال جو ہے وہ بڑی ایک دلچسپ بنی ہوئی ہے میری جو پی ڈی ایم کے رہنماؤں سے بات ہوئی اور بڑے قریبی لوگ ہیں وہ پپس پارٹی کی قیادت کے بھی اور نون لکھ کی قیادت کے بھی تو ان سے میں نے بات کی ان سے پوچھا کہ آپ کس طرح سے اس کو انشور کریں گے کہ آپ کا ممبر آپ کو ہی ووٹ دے تو انہوں نے یہ بتایا کہ جو پہلے الیکشن ہوا تھا اس میں جو انہوں نے پولنگ سٹیشن قائم کیا ہوا تھا جہاں پر ووٹ پول ہو رہا تھا اس کے اندر کی کیمرے نصب تھے اور کیمرے نصب ہونے کے لئے ایسے پھر ان لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ جناب اس نے کس کو ووٹ کاسٹ کیا اور کس کو ووٹ کاسٹ نہیں کیا اس لیے لوگ ڈڈڈڑ گئے انہوں نے ووٹ جو ہے وہ پھر ظاہر ہے جہاں سے آڈر آئے وا تھا ان کے مطابقی ڈالے اور آڈر کہیں اور سے نہیں آتا یہ سیدھی سیدھی میں نام لوں یا نہ لوں آپ سمجھے اسٹیبلشمنٹ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو وہ آڈر جو ہے وہ ادھر سے آئے وا تھا تو وہ مان پولنگ جو ہے وہ وہاں پر نہیں ہونے دینی جہاں پر انہوں نے کیمپ بنایا ہوگا ہم انہیں کہیں گے کہ فرض کریں کہ وہ یعنی چھے فوٹ ادھر ایک کیمپ لگا ہے پولنگ کا اور اس کے اندر جا کے ووٹ کاسٹ ہونا ہے بیلٹ پیپر ہے اپنے کاسٹ کرنا ہے تو آپ وہاں پر نہیں بلکہ اس کو چھے فوٹ یا آٹھ فوٹ اس طرف کر کے لگائیں تاکہ ہمارا جو یہ شک ہے کہ اندر کیمرے فٹ ہوئے ہیں وہ نہ وہ ہمارا شک دور ہو جائے اور یہ ایک سٹریٹیجی ہے فیلحال اس کے علاو اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے بندوں کو مکمل طور پر سکیور رکھا ہوا ہے اور ان کی ہر طرح سے ہم انہیں مطلب ان کو حوصلہ دے گئے رکھیا کہ کبرانہ نہیں گا سی تاڑے نہ آ لیں گیا تانو کچھ نہیں ہون دیانگے تو وہ ایک سلسلہ اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن میرے ذرہ یہ کہتے ہیں کہ وہ پوری طرح سے ایکٹیو ہیں وہی جو ایکٹیو ہوتے ہوتے ہیں وہی پوری طرح سے ایکٹیو ہیں اور ان کے پوری کوشش ہے کہ سنجرانی صاحب جو ہیں وہ ایک دفعہ پھر چ بہرحال یہ ساری صورتحال جب بن رہی ہے اور دیکھتے ہیں بارہ طریقوں لوگ کس کو ووڑ دیتے ہیں اور کون بنتا ہے اگر صرف نمبر گیم دیکھی جائے تو نمبر گیم میں یوسف عزا گلانی صاحب چیئرمنٹ سینٹ بن چکے ہیں لیکن چونکہ یہ صرف نمبر کی گیم نہیں ہے بلکہ اس میں خفیہ پولنگ ہے اور پھر اس کے ریزرلٹ جیسے گلانی صاحب جیت کے دوسرے بھی جی سکتے ہیں اس لیے دونوں طرف جو ہے کوشش مسلسل جا رہی ہے اور دونوں طرف سے زور پورا لائ جا رہا ہے اسی سلسلے میں بلاول ہٹو زرداری صاحب جو آج لاہور میں آئے تو انہوں نے جا کے پہلے تو حمزہ شباز سے ملاقات کی اس کے بعد وہ گئے ہیں چودری شجاعت اور چودری پریزلائی سے ملاقات کرنے کے لیے اس ملاقات میں چودری شجاعت کے بھی صاحب زادے موجود ہیں پریزلائی صاحب کے صاحب زادے موجود ہیں تارک بشیر چیما بھی موجود ہیں تو یہ ایسل میں وہ کرنے کیا گئے ہیں وہ کرنے گئے ہیں دو کام بلاول صاحب دو کام ماہ پر کرنے گئے ایک تو ظاہر ہے کہ سوال ان سے پریس کانفرنس میں میں نہیں پوچھا تھا کیا وہاں پہ جا رہے ہیں تو انہوں نے کہا جی میں بالکل جا رہا ہوں اور میں ووٹ مانگوں گا ان سے جا کے تو ایک تو وہ یہ جو سینٹ کے انتخابات ہیں اس حوالے سے بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ بہت سنجیدکی کے ساتھ کام کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر یوسف زاگلہ نے چیئرمنٹ سینٹ بن جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کی جو پوزیشن ہے پولٹیکل وہ بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گی یعنی جو پہلے مضبوط ہوئی اس میں مزید مضبوطی آ جائے گی کہ ان کی پارٹی کا ایک بندہ جو ہے وہ چیئرمنٹ سینٹ منتخب ہوا ہوا ہے لہٰذا وہ اس کے لیے سیریسلی ایفرٹس کر رہے ہیں اور وہ ہر جگہ سے ووٹ مانگ رہے ہیں چودر شجاہت سینٹ سے بھی انہوں نے جا کر ووٹ مانگا کیونکہ کاملی لیاگا ایک سینٹر ہیں ایک ووٹ بڑا ووٹ ہوتا ہے اب دیکھتی ہے کہ ان کے ساتھ جو ان کے پرانے تعلقات ہیں وہ اس میں کسہ تک کامیاب ہوتے ہیں اور کیا سلسلہ چلتا ہے میں دوسری آپ سے جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ خبر یہ ہے کہ حمزہ شہباز کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے تو بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ بیسیکلی پنجاب کے دورے میں دو کام کر رہے ہیں ایک کام تو وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا چیئرمنٹ سینٹ منتخف ہو جائے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ چودی شجاعت اور پرویزلائی سے ملاقات کی ہیں انہوں نے لیکن دوسرا کام وہ ساتھ ساتھ جو کر رہے ہیں جو وہ بڑی جس میں وہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ کام یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پنجاب کے اندر چینج آئے اور چینج کے لیے کہ انہوں نے حمزہ شہباز سے ملاقات کی ہے اب جو نمبر گیم ہیں پنجاب سمبلی کے اندر ان کے اندر جو نمبر گیم ہیں اس میں پرویزلائی صاحب جو ہیں ان کا یا حکومت کے ساتھ ہونا یا اپوزشن کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے اگر وہ کسی ایک کا ساتھ نہیں دیتے تو دوسرے کی حکومت نہیں بنتی یعنی اس وقت وہ بزدار صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو بزدار صاحب کی حکومت قائم ہے اگر وہ اپنے بندوں سمیت اٹھ کر اپوزشن کے طرف آ جاتے ہیں تو پرویزلائی جس کو چاہیں گے وہ وزیراللہ بن جائے گا یعنی وہ خود بھی چاہیں تو وہ بن سکتا ہے اچھا اب یہ بات اپنے جگہ پر ٹھیک ہے اور یہ بات میں نے شاید آپ کو پہلے بتائی تھی کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ بلکل تیار ہے اس بات کے اوپر کہ پرویزلائی اگر وزیراللہ بننا چاہیں تو وہ ہماری طرف سے آکے بن جائے ہماری طرف سے کھلی آفر مجود ہے لیکن پرویزلائی کا ایک مسئلہ ہے پرویزلائی چاہتے ہیں کہ وہ وزیراللہ تو ضرور بنیں انہوں نے اے خواہش بڑی شدد نہ پک رہی ہے کہ میں وزیراللہ اکوری فیر بن جاما ایسے وہ پہلے پنجاب کے وزیراللہ رہے تو انہوں نے اچھے کام کی اگرچہ وہ ایک جس طریقے سے آئے تھے وہ طریقے کا درست نہیں تھا وہ ایک فوجی آمر کے ساتھ مل کے آئے تھے اور جو اس وقت کے جمہوری لوگ تھے یا آج کے بھی جمہوری لوگ ہیں وہ پرویزلائی کے اس اقدام کو کوئی سرحتے نہیں ہیں لیکن وہ ایک اچھے وزیراللہ پنجاب کے رہے اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ڈبل ون ڈبل ٹو جیسے منصوبے انہوں نے ہی دیئے تھے اور پھر بہت ساری ڈیویلمنٹ سی بہت سارے ہسپٹلز تھے جو انہوں نے اس وقت بنایا تھے بہرحال وہ ان کی اپنی کارکردگی اپنی جگہ پہ پرویزلائی چاہتے ضرور ہیں کہ وزیراللہ پنجاب بن جائیں اور اس کے لیے وہ بڑی خواہش بھی رکھتے ہیں اور عمران خان نے ان سے وعدہ بھی کیا ہوا ہے لیکن عمران خان دے لارے تے منگے رہے کبارے یہ والا ایک سین ہے جو پرویزلائی کے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت اور عمران خان جو ہیں وہ انہوں نے دھائی سال سے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے اور ہر دفعہ وہ کوئی نہ کوئی چکر دے کے پھر نکل جاتے ہیں اس دفعہ بھی وہ فلاللہ انہیں چکر ہی ملا ہوا ہے لیکن پرویزلائی چاہتے ہیں کہ وہ پیٹی کی طرف سے وزیراللہ بنے لیکن اگر ان کو اس طرف سے وزیراللہ نہ بنایا گیا تو پھر وہ باعمر مجبوری مسلم لگ نواز اور پیپرز پارٹی کے ساتھ مل کر وزیراللہ بنیں گے یہ خیال ہے مسلم لگ نواز کے رہنماؤں کا لیکن اس کے علاوہ بھی ایک پالیسی ہے ایک سٹیٹیجی ہے جو پیپرز پارٹی نے ترتیب دے لی ہے چیپ بلکل اصل خبر یہ ہے کہ وہ جو سٹیٹیجی انہوں نے ترتیب دی ہے وہ سٹیٹیجی جو ہے تھوڑی سی ٹرکی ہے اس میں انہیں تیس پچیس سے تیس جان نصاروں کی تلاش ہے اور وہ جان نصار ظاہر ہے کہ چونکہ پنجاب میں چاہیے تو وہ جان نصار صرف بلاول بھٹو زرداری کے کہنے پر جان نصار بننے کو تیار نہیں ہے اس کے لیے حمزہ شہباز شہباز شریف مریم نواز نواز شریف ان سب کا راضی ہونا بہت ضروری ہے وہ جان نصار کون سے چاہیے جان نصار وہ چاہیے جو کہ جب ووٹ آف نو کنفیڈنس موو کیا جائے مائنس پرویز اللہ اگر ووٹ آف نو کنفیڈنس موو کیا جائے موشن موو کی جائے تو وہ جو پچیس سے تیس پی ٹی ای کے ارکان ہوں وہ اٹھ کر حکومتی بینچوں کی بجائے اپوزشن کے بینچوں میں آ جائیں اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا اس کے نتیجے میں ہوگا کہ ووٹ آف نو کنفیڈنس کامیاب ہو جائے گی اور وزیر اللہ جو ہے وہ اپوزشن کی جانب سے جس کو بھی وہ نامزد کریں گے زیادہ چانس یہ ہے کہ حمزہ شہباز کو کریں گے وہ ایک وزیر اللہ ان کا بن جائے گا مائنس پرویز اللہ افارمولہ کی یہ وہ گفتگو ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میرے ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو اور حمزہ شہباز کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے اس کا میں آپ کو جو میرے تک پوائنٹس پہنچے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر فرض کرے پرویز اللہ ہمارے ساتھ نہیں بھی آتے تو ہمیں پنجاب میں تو چینج لانا ہے اور اس کے لئے ضروری ہے کہ پنجاب میں اگر چینج لے کے آنا ہے تو پھر ہمیں پی ٹی اے کے اندر سے ایسے جانے سار چاہیے جو اپنی سیٹ کی قربانی دے سکیں اور ظاہر ہے کہ جب وہ حکومت کی سائٹ سے جیتے ہوئے ہیں لیکن ووٹ وہ دیں گے مسلم نواز کے کینڈیٹ کو تو وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے اور ڈی سیٹ جب ہو جائیں گے تو پھر انس کے اوپر ری الیکشن ہوگا ری پول ہوگا اور وہاں پر نون لیگ ان کو اور پی ڈی ایم جو ہے ان کو ٹکٹس دے گی جہاں سے جیت کر وہ دوبارہ اسمبلی میں آ سکیں گے اس طرح کے پچی سے تیس جانے ساروں کی جو ہے وہ انہیں تلاش ہے اور میرے ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ ان کو پچی سے تیس جانے سار تیس تو پورے نہیں ملے بھر بیس کے قریب جانے سار ان کو اس طرح کے مل چکے ہیں اگر وہ جانے سار اپنی وعدے پر قائم رہے اور پورے جنی پک پکا ہو گیا اور پکی کچور گل ہو گئی تو اس کے بعد یہ وہ موو کریں گے لیکن ابھی چونکہ باتیں جو ہیں وہ کچھی پکی ہیں اور ابھی کلیریٹی نہیں ہے پی ڈی ایم کے اندر کہ ہمیں پہلے کس طرف جانا ہے پہلے تو فیلحال تو وہ ان کا سارا فوکس جو ہے سیئرمن سینٹ کے اوپر ہے اس کے بعد لانگ بارچ بھی ہے پھر پنجاب کا سلسلہ بھی ہے میرے ذرا یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ابھی کلی جلاس ہونا ہے اس جلاس کے اندر پی ڈی ایم کے سرورائی جلاس کے اندر فیصلے کیے جائیں گے کہ ہمیں انہوں نے ون ٹو تھری کر کے کس طرح سے موو کرنا ہے لیکن پپس پارٹی کے ذرا یہ کہتے ہیں کہ پہلے چیرمن سینٹ اس کے بعد ہم پنجاب کے اندر تبدیلی کے لیے نکلیں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ جو چھبیس طریقہ لانگ بارچہ وہ بھی ہم ضرور کریں گے تو اس وقت پی ڈی ایم جو ہے وہ کم از کم تین محاضوں کے اوپر حکومت کے ساتھ متھا مار کے بیٹھیں گے اور دہنے متھا رنگیا کدھا جاندہ ہے اس وقت تک کے لیے آپ بھی انتظار کریں اور میں بھی انتظار کرتا ہوں اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں انگلی وی لاغ